سال دوزار دو میں چین کے گوائنگو پرانک میں ایک انجانے سے وائرس کی وجہ سے ایک ماہماری فیلی جسے ویگانکوں نے سارس کا نام دیا تھا سارس کا مطلب تھا سیویر ایکیو ٹریسپریٹری سنڈروم یعنی ایک بیماری جو سانس کی تکلیف کا قارن مندی ہے بعد میں ویگانکوں نے پتہ لگایا کہ سارس بیماری کرونا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جانوروں سے شروع ہو کر انسانوں تک پہنچ گیا تب پوری دنیا یہ جاننا چاہ رہی تھی کس کا ٹیقہ کب تک تیار ہو جائے گا اور یوروپ، امریکہ اور ایشیا کے درجنوں ویگانکوں نے بہت تیزی سے اس کا ٹیقہ تیار کرنے پر کام شروع کر دیا تھا لیکن تب ہی سارس مہماری پر قابو پالیا گیا اور کورونا ویکسین پر جاری تمام ریسرچ بند ہو گئے کچھ سالوں بعد دوزار بارہ میں ایک اور جان لے با کورونا وائرس مرسکوف یعنی میڈل ایسٹ ریسپریٹیز رنڈوم کا پرکوپ ہوا یہ اونٹوں سے انسانوں تک پہنچ گیا تھا تب بھی بہت سارے ویگانکوں نے ان روگانوں کے کلاف ٹیقہ تیار کرنے کی ضرورت ایک بار پھر سے دور آئی آج لگ پر بیس سال بعد جب نئے کورونا وائرس سارسکوف 2 نے تقریبا 15 لاکھ لوگوں کو سنکرمیت کٹ گیا ہے تو ایک بار پھر دنیا میں یہ سوال پوچھے جانے لگا ہے کہ اس کا ٹیقہ کب تک تیار ہو جائے گا کورونا وائرس کے اتقریبان کی پچھلی گھٹناؤں سے ہم سبق کیوں نہیں لے پائے جبکہ یہ معلوم تھا کہ اس کی وجہ سے کوویڈ 19 جیسی جان لے با کماری ہو سکتی ہے اور ٹیقہ تیار کرنے والی ریسرچ کو آگے کیوں نہیں بڑھائے گیا لیکن امریکہ کے ہوسٹن میں بگیانکوں کی ایک ٹیم نے کورونا وائرس سے خلاف ٹیکر تیار کرنے کا کام نہیں چھوڑا تھا سال 2016 میں وہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور کورونا وائرس کا ویکسین تیار کر لیا گیا انہوں نے بتایا ہم نے ٹرائلز ختم کر لیا تھے اور ویکسین کے شروعاتی اتقریبان فکریا کے اہم پڑاو سے بھی گزر چکے تھے ڈاکٹر ماریا ایلینہ ٹیکساس کے بچوں کو ہسپیٹل کے ویکسین ڈیولیپمنٹ سینٹر کی اور ڈائریکٹر بھی ہیں وہ کہتی ہیں پھر ہم NIH یعنی US National Institute of Health کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ہم اس ویکسین کو کلینے تک جلد پہنچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور انہوں نے جواب دیا دیکھئے پھلال ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے یہ ٹیکہ سال 2002 میں فیلی سارس مہمالی کے قلاف تیار کیا گیا تھا چونکہ چیز دیش چیز میں اس کی شروعات ہوئی تھی اس پر وہاں کابو پا لیا گیا تھا اس لئے اس ویکسین پر ریسرچ کر رہے ہوئے گیانک اور پیسہ جھٹانے کی ستیتی میں نہیں رہ گئے تھے اس لئے اس ویکسین پر آگے کام نہیں کیا گیا کرونا وائرس سے جوڑی ایسی ہی اور بھی کئی خبریں سب سے پہلے پانے کے لیے بنی رہے ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹس اور انٹرسٹنگ نیوز کے لیے